نمسکار دوستو آپ کے اپنے بیدک ایسٹرول لائف یوٹیوگ چینل پر بہت بہت سواغت ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں مکر راسی والے جاتکوں کا جولائی دوہجار چوبیس کا مہینہ کیسا رہے گا اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جیون میں تین بڑی خسکوری ہیں اور دو سابدھانی ہیں تو اس کو جرور دھیان میں رکھیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجئے جسے کہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمپونڈ جانکاری دیں گے ویڈیو کو وہاں تک جرور دیکھیں تاکہ اس میں کہہ گئی باتیں آپ کو اچھے سے اور اس پرشت سمجھ میں آسکیں تو آئی چلتے ہیں ویڈیو کی اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مکر راسی والے جاتکوں کا سواس کیسا رہے گا پریم پیار کیسا رہے گا سنتان کی استدھی کیسا رہے گی ویڈیو کیسا رہے گا اور آپ کی نوکری کیسا رہے گی کیا آپ جولائی کی مہینے میں گھاڑ گاڑی واہن اتیاد لے سکتے ہیں یا پھر نہیں تو آئی چلتے ہیں کہ آپ کی کنڈلے میں کون سکر ہے کہاں ویراز مان ہے اور آپ کو کتنے اچھے ریچلٹ دینے میں سچھم رہیں گے تو مکر راسی والے جاتکوں کی کنڈلے میں آپ کے سکرنڈ ہاؤس میں کنڈلے کے ساتھ سنی دیب ویراز مان ہے آپ کے تھرڈ ہاؤس میں میرے راسی کے ساتھ رہو دیب ویراز مان ہے وہیں آپ کے فورت ہاؤس میں میس راسی کے ساتھ منگل دیب اور چندر دیب ویراز مان ہے اور آپ کے خیفت ہاؤس میں بریشب راسی کے ساتھ دیب گروہ بریحسپت ویراز مان ہے وہیں آپ کے سکھ ہاؤس میں میتھون راسی کے ساتھ سوری دیب اور سکر دیب ویراز مان ہے آپ کے سیونت ہاؤس میں کرکر راسی کے ساتھ بودھ دیب ویراز مان ہے وہیں نائنت ہاؤس میں کنیا راسی کے ساتھ کے تو ویراز مان ہے اب آئی جان لیتے ہیں کہ آپ کا سواست کیسا رہے گا دوستو آج کے ڈیٹ پر زیادہ سے زیادہ تر لوگوں کا سواست سے بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ اپنی موٹاپے کو لے کر کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں کچھ لوگ کے اندر کافی زیادہ آلش رہتا ہے کام کرنے کی جو بھابنا ہے چھمتا ہے بہت دھیمی گت رہتی ہے یا پھر کام کرنے کا اچھے نہیں پڑتا ہے تو جولائے کی مہینے میں مکرہ سے والے جاتکو کا سواست تو اچھا رہے گا لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ کے اندر موٹاپا آ سکتا ہے چل بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ دیب گروہ بریحسپت کی درشتی آپ کے لگن پر جا رہی ہے جس سے کہ دیب گروہ بریحسپت کیا کرواتے ہیں کہ موٹاپے سے ریلیٹڈ پرشانی دیتے ہیں تو ادھکتر آج کال کیا ہے کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ موٹاپا بڑھ جاتا ہے کیونکہ آج کال اتنے سارے کھانے کے ڈیسز چل چکی ہیں کہ لوگ کنٹرول ہی نہیں کر پاتے ہیں اور نئے نئے پرکار کے جو بھوجن ہیں یا فیرے ڈیسز ہیں تو لوگ بہت زیادہ کھانے کے پریمی ہوتے ہیں جس سے کہ وہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سریر کے لیے ہانکارک ہے کیونکہ آپ پھالتو کی چیزیں کھائیں گے اور چیز زیادہ کھائیں گے تو کئی نہ کئی سے موٹاپا بڑھے گا اور سواست بھی خراب ہوگا کبھی پیٹ سے جھوڑے سمسیا تو کبھی لیور سے جھوڑے سمسیا کبھی موٹاپا بڑھنا کبھی چربی نکلنا تھی سارے سمسیاں بنی رہتی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو ہی دھیان دینا ہوگا کیونکہ کوئی بھی آپ کا سپورٹ نہیں کرنے آئے گا نہیں آپ کو کوئی دھیان دینے آئے گا نہیں آپ کا ویٹ کم کروا سکتا ہے جو بھی کرنا ہے تو آپ کو وہ سویم کرنا ہے تو جیسا کہ ہم بتا دیں کہ مکرہ سے والے جات کو کا جو سواست ہے جولائی کے مہنے میں موٹاپا سے بچنا ہے اور آلس سے بچنا ہے باقی سواست صحیح رہے گا اب آئے چلتے ہیں کہ آپ کا پریم پیار کیسا رہے گا جولائی دو ہزار چوبیس میں تو دوستو بتا دیں کہ پریم کے حزاب سے آپ کا پریم پیار بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ دیب گروہ بریہسپت آپ کے فیفت ہاؤس میں ہی بھی رازمان ہے تو کوئی بھی دکت نہیں کریں گے اور ساتھیں بتا دیں کہ یہاں پر پڑھائی بھی اچھی رہے گے پرتیوگی پرکشا کے لیے کافی شاندار رہنے والا ہے اگر آپ پرتیوگی پرکشا میں جاتے ہیں اگزام دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سفلتہ ہنڈڈ پرسنٹ مل جائے گی مطلب یہاں پر آپ اگزام کو کلیر کر جائیں گے اور ساتھیں بتا دیں کہ یہاں پر مکر راسی والے جاتا کہ اگر آپ ہائر ایڈیوکیشن کرنا چاہتے ہیں یا پھر پڑھائی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو بلکل جا سکتے ہیں کوئی بھی دکت کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی اور جو پہلے سے ڈروپ لیے تھے پڑھائی کو لے کر رکے ہوئے تھے یا پھر چھوڑ دیئے تھے کچھ سمیں کے لیے تو یہاں پر اگر آپ ریاض کرتے ہیں تو یہاں پر پھر سے دوبارہ آپ کی پڑھائی شروع ہو سکتی ہے اب ہی چلتے ہیں کہ کیا مکر راسی والے جاتکوں کا جولائی دو ہزار چوبیس میں سنتان یوگ بنے ہوئے ہیں کی نہیں تو دوستو بلکل سنتان یوگ کے پورے پورے چانسز بنے ہوئے ہیں کیونکہ دیب گل بریہسپت آپ کی پھپ تھاؤس میں بریاز مان ہے اور پھپ تھاؤس سے ہی ہم آپ کی سنتان کو دیکھتے ہیں آپ کا پریم پیار پڑھائی لکھائی دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو سنتان یوگ ہے تو یہ پورے پورے بنے ہوئے ہیں اگر آپ فیملی پلاننگ کا سوچ رہے ہیں تو یہ بلکل آپ کو کہیں نہ کہیں سے خوشخبری کی پرابتی ہوگی اب چلتے ہیں کہ آپ کا ویوہیگ جیون کیسا رہے گا جولائی دو ہزار چوبیس میں تو دوستو بتا دے کہ یہاں پر جو آپ کا ویوہیگ جیون ہے تو ویسا تو ٹھیک ہے لیکن پندرہ جولائی کے بعد تھوڑی سی سمسیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ شورے دیو آپ کے سیونت ہاؤس میں آ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے یہاں پر دکت دیکھنے کو مل سکتی ہیں کیونکہ ویوہیگ جیون کے لیے اگر شورہ آپ کے سیونت ہاؤس میں آ جائیں گے تو کافی زیادہ پروبلم کریٹ کرتا ہے اس وجہ سے پندرہ جولائی کے بعد تھوڑی سی سمسیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے بیابار کے اگر ہم بات کریں تو بیابار آپ کا اچھا رہے گا کیونکہ یہاں پر شورے دیو آپ کے سیونت ہاؤس میں آ جائیں گے اور منگل کے درشتی بھی سیونت ہاؤس پر جا رہے ہیں تو اگر آپ ٹیکنولوجی یا پھر الیکٹرونک سے جڑے کار کرتے ہیں میڈکل لائن سے جڑے کار کرتے ہیں تو کافی اچھا رہے گا باقی تو بیابار سارے اچھ رہیں گے مکر راس والے جات کو کے لیے لیکن ان سب میں آپ کو زیادہ پروفیٹ دیکھنے کو ملے گا جولائی دوہجات چوبیس میں اب آئی چلتے ہیں کہ کیا نوکری کی ستھی اچھی ہے تو دوستو بہت ہی شاندار رہنے والی ہے نوکری کی ستھی کیونکہ آپ کے سکس ہاؤس میں سوردیو بیرازمان ہے اور منگل کی درشتی بھی جا رہی ہے آپ کے تنتھ ہاؤس میں یہاں پر آپ کی جتنی بھی انرزی ہے آپ اپنے کام پر لگا دیں گے اور جب آپ من سے کام کریں گے جتنی بھی انرزی لگائیں گے تو آپ سو سمجھ کر لگائیں گے اور زیادہ فوکس ہو کر لگائیں گے تو آپ کو ریجلٹ بھی زیادہ اچھا دیکھنے کو ملے گا وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پھر گورنمنٹ سیکٹر میں ہو دونوں میں آپ کو اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے اب آئی چلتے ہیں کہ کیا جولائی دوہزار چوبیس میں آپ کو دھن یا پھر گاڑی بہاہن کا سکھ پرابت ہوگا تو بیلکل یہاں پر آپ کو گاڑی بہاہن کا سکھ پرابت ہوگا کیونکہ آپ کے فورت ہاؤس میں منگل دیو ویرازمان ہے تو اگر آپ پروپٹی سے جڑے کار کرتے ہیں تو آپ کو اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر جو بھی آپ کی پروپٹی فسی ہوئی تھی تو سارے معاملے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور گاڑی بہاہن کا سکھ پرابت ہوگا پیچھ جی آپ کے لئے صحیح رہے گا کوئی بھی دکت نہیں ہوگی پروپٹی کا کاروبار اچھا رہے گا لیکن مکر راسی والے جاتا جولائی دوہزار چوبیس میں بڑے نیویز نہیں کیجئے گا اگر آپ بڑے نیویز کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ فس سکتا ہے یا پھر پروپٹی دیکھنے کو مل سکتی کہیں نہ کہیں سے ہان پہنچ سکتی ہے تو اس لئے تھوڑا سا ستر کے ہو کر کام کریے گا اس کے بعد دیبرو بریہسپت کی درشتی جو ساتمین درشتی ہے آپ کے لیونت ہاؤس پر جا رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکر راسی والے جاتکو کا جولائی دوہزار چوبیس میں کوئی نہ کوئی چھپون ہوتے ہوئے نظر آئے گی اور آپ کو اچھے دھن لاب دیکھنے کو ملیں گے مطلب آپ بیعاپار کر رہے ہیں یا پھر نوکری کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کافی جیدہ اچھا لاب دیکھنے کو ملے گا مطلب کم مہنت میں زیادہ لاب دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر اگر کوئی چیز دس روپے کی ہے اور بک رہی ہے پچاس روپے میں تو وہاں پر آپ کو کافی جیدہ لاب دیکھنے کو ملا مطلب چالیس پرسنٹ کا لاب دیکھنے کو ملا تو یہ چیزیں ہو سکتے ہیں جولائی دوہزار چوبیس میں تو مکررہ سے والے جاتکوں کے لیے ہم بتا دیئے ہیں کہ آپ کو کہاں دھیان رکھنی ہے اور آپ کے لیے کونسی جگہ سہی ہے تو دوستو یہ دیا آپ سبھی کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور سیر کیجئے